میں محمد یوسف شیخ آئین بے حبے آپ کا استقبال کرتا ہوں آج جلگاہ شہر کی شواجی نگر علاقے میں لگے آگ متاثرین کی جماعت اسلامین کی فاتن بین اور شعبہ خدمت خلق کے جانب سے سامان تقسیم کر کے مدد کی گئی انہیں راشن اور دیگر سامن پر آمد کیا گیا اس موقع پر ناظم ازیلام حمد سمی صاحب نے ان کے احوال دریافت کیے اور ان کی دھارت بائی شہر کی شواجی نگر علاقے میں یہ علاقہ کچھ دنوں پہلے آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا یہاں پر تقریباً دس سے بارہ گھر جو ہے جلگ سکے تھے آج یہاں پر جماعت اسلامین کی خواتین وینگ خلقہ خواتین کی جانب سے ان پریوار کو بھریلو استعمال کے سامان کا کٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس میں کوکر وغیرہ اور روز مرد زندگی کی جتنے بھی سامان ہوتے یہاں پر لوگوں کو دیا گیا ہمارے بائیوں کی جو مکانہ جلے ہیں بھائی اور بہنوں کو جو تشت اٹھانا پڑھ رہا ہے تکریب ہو رہی ہے ہم اس کے تکریب دیئے ہیں ان کے دور جنگ میں شریک ہے اور جماعت اسلامی ہند مہلا ویباق جلگاؤ اور جنسیوہ ویباق کی جانب سے طرف سے ہم ان کی ضرورت کی کچھ سامان لے کر آئے ہیں اور ان کی اس طرح سے سوکاری کر رہے ہیں ان کے غم میں ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہے ہم اللہ تعالیٰ سے عشور سے پرانسلا بھی کرتے ہیں کہ اللہ عشور ان کے کسٹوں کو دور کر دے ان کے پریشانیوں کو آفتیوں کو دور کرے ان کو اس کا اچھا بدلاتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک کرم یہ کیا کہ کوئی جانی نقصان اس میں نہیں ہوا ہے مال تو اس کا جیاؤ ہے وہ کبھی بھی ہم کو اور دے سکتا ہے اور نواز سکتا ہے لیکن انسانیت کے ناتے مانتا کے ناتے ہمارا یہ کرتب یہ ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جتنا بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں آپ پڑھو سی لوگوں نے بھی بہت ان کے مدد کی ہے کھانے پینے کا انسان کیا ہے جشور اس کا اچھا بدلہ آپ کو ضرور دے گا ہم برابر کے آپ کے غم میں اور آپ کے آپتے میں شریک ہے اور پرارسلا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ان کو نکالے اور ان کو راہت پہنچائے اور جو کچھ ان کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان کو عطا فرمائے ہم یہ دعا کرتے ہیں موسیقی موسیقی